نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ultimate knowledge پر دوستو آپ سب لوگ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے بیچ یود شروع ہو چکا ہے اور یہ چھوٹا سا یود ایک بڑے وشبیوت کا بھی کارن بن سکتا ہے حالانکہ روس کی سکتی کے سامنے یوکرین کہیں پر بھی نجر نہیں آتا لیکن اس کے بابجود بھی یوکرین نے ہتھیار ڈالنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ یوکرین اس بات کو جانتا ہے کہ یود صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتا جاتا بلکہ اس کے لئے دیماغ اور ہمت کی بھی جورت ہوتی ہے بھلے ہی یوکرین بہت سے معاملوں میں روس سے کافی پیچھے ہو لیکن اس کے بابجود بھی یوکرین روس کو لمبے سمیہ تک الجھائے رکھ سکتا ہے اور ساتھی ساتھ ناٹو اور امریکہ نے بھی یوکرین کو مدد کا بھروسہ دیا ہے دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے روس اور یوکرین کی شکتی کے بارے میں اور جانیں گے کہ کون سا دیس کتنا مجبوط ہے گلوبر فائر پاور کے انصار 140 دیسوں کی سوچی میں روس دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے تو وہیں پر یوکرین دنیا میں نووے نمبر پر آتا ہے دوستو بات کیجئے اگر آوادی کے بارے میں تو روس دنیا میں آوادی کے معاملے میں نووے نمبر پر آتا ہے اور اس کے پاس کل چودہ دسالنو تیس کروڑ کی آوادی ہے تو وہیں پر یوکرین آوادی کے معاملے میں دنیا میں بائیس وے نمبر پر آتا ہے اور اس کے پاس کل چار کروڑ سیتیس لاکھ کی آوادی ہے یعنی کہ دونوں دیشوں کے بیچ کی آوادی کا انتر نو کروڑ پچاسی لاکھ ہے دوستو بات کیجائے مین پاور کے بارے میں تو مین پاور کے معاملے میں روس دنیا میں نووے نمبر پر آتا ہے تو وہیں پر یوکرین مین پاور کے معاملے میں دنیا میں بائیس بے نمبر پر آتا ہے موجودہ سمیہ میں روس کے پاس چھ کروڑ ستانمے لاکھ کی مین پاور ہے جس میں سے چار کروڑ چھاسٹھ لاکھ لوگ فٹ فور سرویس ہے یعنی کہ جرورت پڑھنے پر انہیں سینہ کے اندر بھرتی کیا جا سکتا ہے تو وہیں پر یوکرین کی مین پاور دو کروڑ تیس لاکھ کی ہے جن میں سے محج ایک کروڑ چھپن لاکھ کی فٹ فور سرویس ہے یعنی کہ جرورت پڑھنے پر انہیں سینہ میں سامل کیا جا سکتا ہے دوستو بات کی جاگر روس کی ایکٹیو آرمی کے بارے میں تو روس کے پاس لگ بک ساڑھے آٹھ لاکھ کی ایکٹیو آرمی ہے تو وہیں پر یوکرین کے پاس محج دو لاکھ کی ایکٹیو آرمی ہے دوستو بات کیا اگر پیراملٹری فورس کے بارے میں تو روس کے پاس لگ بگ دھائی لاکھ کی پیراملٹری فورس ہے تو وہی پر یوکرین کے پاس محض پچاس ہزار ہی اردھ سینک بل ہے لیکن ایک سب سے چوکانے اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ دونوں ہی دیشوں کے پاس لگ بگ دھائی لاکھ کی ریجرب سینہ ہے دوستو روس کے پاس چار ہزار ایک سو تیہتر ائرکرافٹ ہے جبکہ یوکرین کے پاس محض تین سو اٹھارہ ائرکرافٹ ہے تو وہی پر بات کی جاگر فائٹر جیٹ کے بارے میں تو روس کے پاس سات سو بہتر فائٹر جیٹ ہے تو وہی پر یوکرین کے پاس محض انہتر فائٹر جیٹ ہے اور یہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ روس کے لیے کافی شکتی سالی مانی جاتی ہے جس کے قارن سے روس یوکرین پر کئی گناہ زیادہ ہیوی دواب ڈال سکتا ہے اور اس کے اوپر بھیشن حملے کر سکتا ہے دوستوں بات کی جاگر ٹرانسپورٹ بکل کے بارے میں تو روس کے پاس چار سو پینتالس ٹرانسپورٹ بکل ہے جس کے قارن سے اگر اس کی سینہ کو رسد یا مدد پہنچانی ہو تو روس بہت ہی تیجی کے ساتھ اپنی سینہ کو رسد اور مدد پہنچا سکتا ہے تو وہی پر یوکرین کے پاس محض باتیس ٹرانسپورٹ بکل ہے اور یہی یوکرین کے لیے ایک سب سے بڑی سمسیا ہے کیونکہ جرورت پڑھنے پر وہ اپنی سینہ کو اتنی تیجی سے مدد نہیں بھیج پائے گا دوستو روس کے پاس پانچ سو بائس ٹرینرز ایرکرافٹ ہے جبکہ یوکرین کے پاس ان کی سنکھیا محض ایک ہتر ہے دوستو روس کے پاس اسپیشل میسن کو انجام دینے کے لیے ایک سو بتیس ایرکرافٹ ہے جبکہ یوکرین کے پاس ان کی سنکھیا محض پانچ ہے جو کی کافی کم ہے دوستو روس کے پاس پانچ سو تیتالیس ہیلیکاپٹرز ہے جبکہ یوکرین کے پاس محض ایک سو بائس ہیلیکاپٹرز ہی ہے دوستو روس پوری دنیا میں ہیلیکاپٹرز کے ماملے میں دوسرے نمبر پر آتا ہے جبکہ یوکرین چوتیس وے نمبر پر ہے دوستو روس کے پاس پانچ سو تیتالیس ہیلیکاپٹر ہے جن میں سے پانچ سو چوالیس ہیلیکاپٹر حملہ کرنے میں سکشم ہے جبکہ یوکرین کے پاس حملہ کرنے کے لیے صرف 34 ہیلیکوپٹر ہی ہے دوستو بات کی جاگر آٹلیری کے بارے میں تو روس کے پاس سیل پروپیلڈ آٹلیری کی سنکھیا 6574 ہے جبکہ یوکرین کے پاس مہج 1067 ہے دوستو بات کی جاگر ٹولڈ آٹلیری کے بارے میں تو روس کے پاس ٹولڈ آٹلیری کے روپ میں 7571 آٹلیری ہے تو وہیں پر یوکرین کے پاس اس کی سنکھیا مہج 2040 ہے دوستو اگر بات کی جائے موبائل راکٹ پروجیکٹر یعنی موبائل راکٹ لانچرز کے بارے میں تو روس اس ماملے میں بھی دنیا میں نمبر ون پر آتا ہے اس کے پاس 3391 راکٹ لانچرز ہے جبکہ یوکرین اس ماملے میں دنیا میں باروے نمبر پر آتا ہے اور اس کے پاس محج 490 موبائل راکٹ لانچر ہے دوستو بات کی جائے گا نیویل فیٹس کے بارے میں تو روس کے پاس لگ بگ 605 نیویل فیٹس ہے تو وہیں پر یوکرین کے پاس محج 38 نیویل فیٹس ہے دوستو رشیا کے پاس اپنا خود کا ایک ائرکرافٹ کریئر بھی ہے جبکہ یوکرین کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو بات کی جائے گا سم مارین کے بارے میں تو روس کے پاس 70 سم مارین ہے اور روس اس ماملے میں دنیا میں دوسرا سب سے طاقتور دیش مانا جاتا ہے دوستو جبکہ پندوبی کے ماملے میں یوکرین کا ہاتھ پوری طرح سے کھالی ہے اور یوکرین کے پاس ایک بھی پندوبی نہیں ہے دوستو بات کی جائے گا ڈسٹوائٹس کے بارے میں تو روس کے پاس لگ بگ 15 بیدھونسک ہے جبکہ یوکرین کے پاس ایسا ایک بھی نہیں ہے دوستو روس کے پاس 11 فیگریٹس ہے جبکہ یوکرین کے پاس محج ایک ہی فیگریٹس ہے دوستو شکتی کے ماملے میں روس یوکرین سے کئی گناہ آگے ہے لیکن اس کے بابجود بھی یوکرین اپنے حوصلوں سے اور دوسرے دیشوں کی سہایتہ سے روس کو ٹکر دینا چاہتا ہے لیکن ان دونوں دیشوں کا ٹکرہ اب کافی بیدھونسک ہو سکتا ہے اسی لئے دنیا کی بڑی بڑی شکتیوں کو آگے آنا چاہیے اور یودھ کو ہر حال میں رکوانا چاہیے کیونکہ یودھ ہونے سے صرف اور صرف نقصانی ہوگا دوستو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے پلیز اپنی رائے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں